شاید حکان عبادی صاحب بہت بہت شکریہ شاید حکان عبادی صاحب آپ نے آج پیپلز پارٹی کو فرینڈلی اپوزیشن کرا دیا لیکن آج اسی فرینڈلی اپوزیشن کی مدد سے سینٹ میں آپ کے ساتھیوں نے حکومت کو شکست دیا ہی تو اگر یہ فرینڈلی اپوزیشن ہے تو پھر آپ آج کٹھے کیوں تھے ان کے ساتھ نہیں میں میں نے پیپلز پارٹی کو فرینڈلی اپوزیشن نہیں کہا میں نے کہا اس اپوزیشن کو کہا ہے جس کے اندر حکومتی بینچ کے لوگ بیٹھے ہوئے باپ پارٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے اچھا اس کو اور یہ ہم بھی اپوزیشن ہم تو مستقل اپوزیشن کریں گے ستائیس جو ممبران ہے وہ جز وقتی اپوزیشن ہے کیونکہ جہاں بھی حکومت کا نقصان ہوگا اور پانچ ووٹوں سے زیادہ کا فرق ہوگا میں بھی آپ لکھ لیں تو وہاں پہ آپ کو فائدہ ہوگا جہاں بھی پانچ ووٹوں کی ضرورت صاحب کو پڑھی وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے نہیں لیکن اگر وہ یوسرزا گلانی صاحب کے سپورٹر ہیں اور صرف آپ اگر ان کو فرینڈلی اپوزیشن کہہ رہے ہیں تو ان کا لیڈر فرینڈلی اپوزیشن لیڈر نہیں ہے جی تو وہ فرینڈلی اپوزیشن سے ہی لیڈر بنے ہیں نا ملکل ہیں ماظرت سے تو پھر آپ نے انہی کو کہا ہے نا ماظرت سے آپ نے پیپلز پارٹی کو کہا ہے اس کا حل بڑا سان ہے جی اگر وہ فرینڈلی نہیں ہیں عدم اعتماد موو کریں عدم اعتماد موو کریں چیئرمنٹ سینٹ کے کھلا تو اگر اس میں ستابل میمبر ہیں تو اس میں پھر آپ کا امیدوار کون ہوگا یوسرزا گلانی صاحب آپ یوسرزا گلانی کو چیئرمنٹ سینٹ کا امیدوار بنانے پر تیار ہیں جی بالکل وہ انہی کی سیٹ ہے ان کو واپس ملنی چاہیے اچھا جی تو یہ آپ ایک طرح سے فارمولا پیش کر رہے ہیں میرا فارمولا نہیں ہے میں تو اپنی بات کر رہا ہوں آپ نے سوال پوچھا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سیٹ ان سے لی گئی ہے وہ پی ڈی ایم کا فیصلہ تھا کہ ان کو اس پہ نومنیٹ کریں اب اگر وہ عدم اعتماد کروا لیتے ہیں یقیناً وہ ہی امیدوار ہوں آپ یہ نہیں سمجھتے کہ سینٹ میں جو آپوزیشن کی پارٹیز ہیں اس میں پیپلز پارٹی کا نمبر سب سے زیادہ ہے آپ کی پارٹی سے بھی زیادہ ہے تو آپوزیشن لیڈر بھی انہی کا ہونا چاہیے دیکھیں یہ پھر وہاں بات کر لے تیرا پی ڈی ایم نے ایک فیصلہ کیا یہ یہ میرا فیصلہ نہیں ہے یہ آپ اس فیصلے کی بات کرے ہیں جو آپ کے گھر پہ ہوا تھا اس سے پہلے صدارتی جو سربائی جلاس تھا پی ڈی ایم کو اس میں یہ فیصلہ ہوا اس کی پھر ریٹفکیشن جو ہوئی میرے گھر کمیٹی منی سپیشل اس میں یہ تینوں فیصلے ہوئے دعا خیر ہوئی ان کہانیوں میں مت جائیں یہ بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ آپ نے ایک فیصلے کی خلافردی کی ہے آپ نے حکومتی بینٹ سے اٹھا کر اپنے نمبر پورے کیے ہیں آپ نے جو پی ڈی ایم کا بیانیاں ہے آئین کے مطابق حکومت کو چلانا اس کو توڑا ہے یہ کم از کم مجھے قابل یہ آپ کو کمیٹمنٹ کس نے دی تھی کہ سینٹ میں آپوزیشن لیڈر مسلم لی اقنون کا ہوگا یہ پی ڈی ایم کی پوری جماعت بیٹھی تھی ہر جماعت سے ایک شخص تھا پی بلز پارٹی کے راجہ پرویدہ شرف صاحب تھے وہاں پر یہ فیصلہ ہوا دو ڈھائی گھنٹے میٹنگ رہی کام جو پتھا پندرہ بیس لڈر میں حال ہو گیا باقی ایسے ہی گف شب جو ہوتی ہے اس کے بعد میاں افتخار صاحب جو اے این پی کے تھے انہوں نے کہا دعا خیر کریں اس میں دعا خیر بھی ہو گئی حالانکہ نہیں ہوتا اس میٹنگ کے اگلے دن راجہ پرویدہ شرف صاحب نے آپ کو فون کر کے یہ نہیں کہا تھا کہ جی وہ جو کل آپ نے بات کی اپوزیشن لیڈر والی وہ پکی نہیں ہے جی مجھے بہت سے فون آئے میں نے کہا پی ڈی ایم میں لے جائیں اچھا پی ڈی ایم فیصلہ کر چکی ہے اچھا میں نے کہا اگر آپ کو یہ سیٹ چاہیے آپ پی ڈی ایم سے رابطہ کریں مجھے رابطہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہم یہ بتائیں سار کہ اب پی ڈی ایم نے شو نوٹس دے دیا ہے پیپلز پارٹی کو جی تو راجہ پرویدہ شرف صاحب جو ہیں وہ آہ سینئر وائس چیرمن ہے پی ڈی ایم کے ہے نا سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے پی ڈی ایم کے جی تو ان کو جلاس میں بھلائے بغیر آپ نے کیسے فیصلہ کر لیا کوئی جلاس نہیں ہوا پی ڈی ایم کا اچھا یہ پی ڈی ایم کی جو پارٹیز ہیں سینٹ کے اندر جو پانچ جماعتیں رہ گئی ہیں جن کے سینئرز ہیں ستائیس سینئرز ہیں یہ ان کی پارلیمنٹی پارٹیز کی میٹنگ تھی ہم وہاں پر انہوں نے دو فیصلے کی ایک انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنا ستائیس کا بلوک الہدہ بنائیں گے جو آپ نے آدم دیکھا سینئر کے اندر دوسروں نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم سفارش کرتے ہیں آہ پریزیڈنٹ پی ڈی ایم مولانا فضل الرمان صاحب کو کہ وہ پوچھیں آہ ایکسپلینیشن مانگیں پیپلز پارٹی اور این پی سے کہ انہوں نے سینئرز نے ہمارا اتحاد کیوں توڑا یہ پھر میں نے مولانا فضل الرمان صاحب کو یہ بات پہنچائی انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اسپلینیشن مانگ لیتے ہیں وہ اسپلینیشن تیار ہوئی اس کو مولانا صاحب نے پروو کیا اور وہ موری سنگریچر سے آج دے دی گئی ہے تو یہ جو ایکسپلینیشن یا شوکاز نوٹس ہے یہ مولانا فضل الرمان صاحب کی مرضی اور تائید سے جاری ہوا ہے جی بالکل لیکن وہ اس اجلاس میں تو نہیں تھے نا مولانا صاحب نہیں یہ اس اجلاس کی نتیجہ نہیں ہے ہم اس اجلاس میں سفارش کی گئی کہ مولانا صاحب یہ سٹیپ لیں ان کے ریکمینڈیشن تھی میں نے وہ جا کے مولانا صاحب کو پہنچائی فون پہ پہنچائی پھر ڈسکیشن بھی ہوئی ذاتی طور پر انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ اس پہ آگے یہ نوٹس دے دیں یہ یہ حق بنتا ایک اتحاد کا کہ اس نے ایک فیصلہ کیا ہے اس فیصلے کی خلافوردی ہوئی ہے تو اس جماعت سے ضرور پوچھنا چاہیے کہ یہ کیا ہوا ہے اچھا اب یہ بتائیں کہ یہ جو سینٹ کا الیکشن تھا تین مارچ کو اس سے پہلے پنجاب میں سارے آنا پوزڈ ہو گئے تھے اس میں آپ کے بھی آنا پوزڈ ہو گئے اس میں کاف لیک کے بھی آنا پوزڈ ہو گئے پی ٹی آئی والے بھی آنا پوزڈ ہو گئے جی اگر اس وقت مسلم لیگ نون جو ہے اس کے سینٹر منتخب ہو سکتے ہیں حکومت کے ساتھ ایجسٹمنٹ کر کے تو یوسف غلانی صاحب پر کیوں اتراز ہے کہ وہ حکومت کی سائیڈ سے کچھ بندے اپنی طرف لے آئیں جی یہ ایجسمنٹ نہیں تھی یہ الیکشن تھا پہلے لیڈی سیٹ اور ٹیکنوکرائٹ سیٹ پر کیونکہ پنجاب میں بہت زیادہ نمبر چاہیے ہوتے ہیں الیکٹ ہونے کے لیے تو وہاں پر دو دو امیدواری آئے وہ سارے متخب ہو گئے بلا مقابلہ جو جنرل سیٹیں تھیں اس پہ ہمارے پاس فالتو آہ نمبرز تھے ہم یعنی جو تین ہمارے الیکٹ ہو رہے تھے اس میں ہمارے پاس فالتو نمبرز تھے ہم نے ایک انڈریڈ بھی کھڑا کیا ہم جو کہ اس کو اتائید آسل تھی بہت سے اور لوگوں کی بھی ہم نے جب دیکھا اس میں ایک پیز پارٹی کے بھی امیدوار کھڑے تھے اس اس وہاں پر آہ پنجابی جنرل سیٹس پر کاف لیگ کے بھی تھے ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں پر محاول ایسا پیدا ہو گیا ہے کہ خرید و فروغ شروع ہو گئی ہمارے دو امیدوار بالکل نئے تھے آہ ارفان صدیقی صاحب جنہوں نے ریپلیس کیا تھا پریز رشید صاحب کو اور افران اللہ صاحب جو اپنے والد مشاہد اللہ کی جگہ پہ آئی تھے تو چونکہ ان کی اتنی آہ لوگوں سے آہ سے ملاقات نہیں تھی ایزا امیدوار یا ایزا آہ پارٹی کینڈیٹ تو ہمیں خدشہ یہ تھا کہ ان کے ان کے شورٹ شفٹ نہ ہو جائے تو ہم نے یونی لیٹرلی اپنا کینڈیٹ بڈراؤ کر لیا چوتھا جب چوتھا کینڈیٹ بڈراؤ ہوا تو مارکٹ میں ساری بات ہی ختم ہو گئی ہم یہ ہم نے ایزا سٹریٹیجی کیا کاف لیگ نے پریشر ڈالا پی ٹی آئی پر کہتے ہیں آپ نے ہمیں سیٹ کا وعدہ کیا ہوئے اب آپ بھی اپنے کینڈیٹ بڈراؤ کریں ان کے بھی بڈراؤ ہو گئے کاف لیگ کا بندہ بھی بن گیا جو کہ پی ٹی آئی نے کھڑا کیا تھا پیوز پارٹی کو بھی بڈراؤ کرنا پڑا انہوں نے بھی بڈراؤ کر لیا بات ختم ہو گئی تو آپ کا اس سارے معاملے میں کوئی کاف لیگ کے ساتھ یا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوگا نہیں ضرورت ہی نہیں رابطے کی ہم نے ہمارے پاس تو سرپلس ووٹ تھے رابطہ وہاں پہ ہوتا ہے جب ووٹ نہ ہو آپ کے پاس آپ کہیں جی مجھے یہ ووٹ دے تو تم یہ ووٹ لے لو ہمارے پاس تو بیس بائیس ووٹ فالتو تھے ہم نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیا اچھا آپ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جی یوسف رضا گلانی صاحب جو ہیں وہ چیئرمنٹ سینٹ کے خلاف تحریکی عدم اعتماد لائیں اور آپ گلانی صاحب کو بطور چیئرمنٹ سینٹ کے امیدوار سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر وہ چیئرمنٹ سینٹ بن جائیں گے تو اس کے میں نے جواب دے دیا یہ میری پارٹی یا پی ڈی ایم کا جواب نہیں ہے میرا ذاتی جواب ہے کہ وہ کرسی انہی کی ہیں وہ جیتے ہوئے ہیں انہوں نے خود اپنی ہار تسلیم کر لیا یہ پوزیشن لے کر مدل سے کہتا ہوں وہ جیتے ہوئے تھے ہر لحاظ سے جیتے ہوئے ہیں مجھے آج بھی توقع ہے سپریم کورٹ جب بعد جائے گی وہ جیت جائیں گے ان کو انتظار کرنا چاہیے تھا میں گلانی صاحب کا ووٹر بھی ہوں اور سپورٹر بھی ہوں وہ اس بات کو جانتے ہیں ہمہ میں نے میری جماعت نے تریاسی ووٹ ان کو سینٹ کے اجلا میں دیئے قومی اسیمبلی میں اس کے علاوہ ہم نے دن رات ان کے لیے کام کیا پھر ہم نے چیئرمنٹ سینٹ کے معاملے میں دن رات ان کے لیے کام کیا تو ووٹر سپورٹر کا بھی حق ہوتا ہے کہ اگر آپ نے یہ قدم لینا ہے اسی طرح پوچھ ہی لیتے یار کہ میں یہ کرنے لگا ہوں تو آپ کا شکوہ یہ ہے کہ آپ سے پوچھے بغیر یہ سارا کچھ ہوا میرا شکوہ یہ ہے جو پی ڈی ایم کا شکوہ ہے کہ آپ نے حکومت سے کلیبریٹ کیا یہ کرسی حاصل کرنے کے لیے ہم اور جو لوگ جنہوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا تھا گورنمنٹ بنچز پر بیٹھے تھے ان کو یہاں پر بٹھا کر آپ نے لیڈرز اپنش کی کرسی حاصل کی جو آج ستائیس ممبران کو قبول نہیں ہے آپ کی ان کی عزت زیادہ ہوتی اگر وہ پی ڈی ایم کی فیصلے پر ورقرار رہتے یا پی ڈی ایم سے کہتے فیصلہ تبدیل کر لو آج جو مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ عراقین یہاں سے یہاں آئے کیسے میں معذرت سے کہتا ہوں یہ معاملہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی بغیر ممکن نہیں ہوتا تو اب آپ ایک اور الزام لگا رہے ہیں یوسف رضا گلانی صاحب پہ کہ ان کو آپوزیشن لیڈر بنانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے ان کی درپردہ حمایت کی ہے میں الزام نہیں لگا رہا لیکن یہ نہیں میں الزام نہیں لگا رہا لیکن مجھے کوئی دنیا میں ایسی مثال بتا دیں کہ گورنمنٹ کے بنچے سے جن ووٹوں نے آپ کے خلاف جن لوگوں نے آپ کے خلاف ووٹ دیا ہو وہ اٹھ کر آ کر آپوزیشن بینچ بھی آپ کو آپوزیشن لیڈر مان لیں یہ عقل تسلیم کرتی ہے کوئی لوجک ہے اس میں میں یہ کہتا ہوں یہ بڑی چھوٹی کرسیاں ہیں پی ڈی ایم کرسی کی جنگ نہیں ہے یوسف رضا گلانی صاحب نے اپنے قد کاٹ میں کمی کی ہے یہ کرسی لے کر اس طرح میں ماظرہ سے کہتا ہوں تو اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ دوبارہ چیئرمنٹ سینٹ بن جائے بھئی اب تو میں اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں کہ ان کا حق بنتا ہے لیکن اب جو انہوں نے کیا ہے اس کے بعد کیا باقی پی ڈی ایم اس کو سپورٹ کرے گی یا نہیں کرے گی یہ وقت ہی بتائے گا لیکن شاید حکان عباسی صاحب سپورٹ کر رہے ہیں میں اس لیے سپورٹ کر رہا ہوں ذاتی طور پہ کہ ان کا حق بنتا تھا یہ الیکشن ان سے چوری کیا گیا ہے اب انہوں نے اگر خود ہار مان لی ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا بہت بہت شکریہ شاید حکان عباسی صاحب نے ایک زندگی میں ایک فارمولا پیش کیا ہے کہ اگر یوسر رضا گلانی صاحب اپوزیشن کو دوبارہ کٹھا کرنا چاہتے ہیں تو چیئرمنٹ سینٹ صادق سنجرانی صاحب کے خلاف تحریکیت میں اعتماد پیش کریں اور وہ کہتے ہیں کہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ان کو چیئرمنٹ سینٹ بننا چاہیے یہ ان کا رائٹ ہے